بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج بڑا دن تھا کیونکہ اس حوالے سے کہ تحریکے لبیک اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں لیکن کچھ پسے پردہ کہانی بھی چل رہی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارلیمنٹ میں آج کیا ہوا ہمارے نوجوان صحافی ہیں جناب زیشان کمبو صاحب ان سے جانتے ہیں جناب زیشان کمبو صاحب کیا آج پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا حکومت کا کیا موقف تھا اور دوسری طرح مسلم لیگ نون کا کیا موقف تھا یا دیگر جماعتوں کا کیا موقف سامنے آیا سب سے پہلے تو آج پارلیمنٹ میں مشاورتی کمیٹی پہلے بٹھائی گئی اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی جس میں سے پہلے ہی آنے سے پہلے ہی پیپل پارٹی نے منع کر دے کہ ہم آج شریک نہیں ہوں گے انہوں نے معذرت کر لی سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ شاید خاکان عباسی صاحب اور سپیکر قومی اسمبلی کے خلافے کے درمیان ایک بہت تقرار ہوئی اس کے بعد نور الحق قادری صاحب کی جو تقریر تھی وہ ایک بہت لمبی طویل اور انہوں نے آتے سار حکومت جانب سے انہوں نے اپوزیشن کو آڑا ہاتھوں لیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جتنا محبت عمران خان صاحب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خنناموں سے رسالت کی یا اتنی اپوزیشن کسی انسان کے دل میں نہیں ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آنے سے پہلے وزیر داخلہ شیق رشید صاحب کا موہ بھی بہت اترا ہوا تھا اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ساری جو بحث ہوئی ہے آپ نے کیا سمجھا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہیں سر یہ تو بظاہر تو اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ لگی ہیں کیونکہ بظاہر انہوں نے آج مل بھاٹ کے ایک وقت لیے ہے اس قرارداد کی اوپر کیونکہ آج ایک بہت بڑا دن تھا بیس تاریخ ایک بہت بڑا دن تھا کیونکہ ٹی ایل پی نے تاریخ لبیک پاکستان میں پورے پاکستان میں دھرنے دینے کا اور تجاج کرنے کا کال دی تھی اور آج صوبہ سے ہی ٹی ایل پی کے وٹس ایپ گروپس میں شیخ رشید صاحب کی اور دوسری حکومتی ذرائعوں کے خلاف بہت سے پوسٹیں چل رہی تھی اور شیخ رشید صاحب نے جو رات کو ملاقات کی ہے ٹی ایل پی کے ممران اور ان کے عودے داران کے ساتھ اس کے بارے میں بھی بہت سی بات ہو رہی تھی اور ٹی ایل پی کے وٹس ایپ گروپس میں مرکزی دھرنے سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جب تک سعید رزوی صاحب خود آ کے دھرنے میں یہ اعلان نہیں کرتے کہ مرکزی دھرنہ ختم کیا جائے تب تک مرکزی دھرنہ ختم نہیں کیا جائے اچھا زیشان صاحب جو شیخ رشید صاحب نے جو موہدہ پڑھ کے سنایا ہے اس میں بھی وہ کافی تھکے ہوئے موہ اترا ہوا لگ رہا ہے لگتا ہے جیسے جبری طور پر ان سے وہ موہدہ پڑھوایا گیا ہے تو اس بارے میں کوئی پارلی میٹ کی راہ داریوں میں کوئی خبر تھی جی سر حکومتی ذرائع کے مطابق یہ رات کو دس بجے میٹنگ ہونی تھی ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکوران گیارہ بجے وہاں پہ پہ پہنچے اور یہ میٹنگ صبح پانچ بجے تک جاری رہی اور اس سے تقریباً تین سڑھے تین بجے یہ ویڈیو بنائی گئی شیخ رشید صاحب کی جبکہ پونے چار پانچ سڑھے چار بجے تک وہ وہاں سے چلے گئے تھے تو یہ حکومتی ذرائع کی جانب سے بھی کہا گیا شیخ رشید صاحب یہ پڑھ کے سنائے اور تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکوران تھے ان کا بھی یہ اسرار تھا ان کا کہ یہ پڑھ کے سرار تھا کہ یہ شیخ رشید صاحب ہی پڑھیں گے تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے انہیں یہ کہا کہ ہم یہ جو آپ کی قرارداد اس سے صبح تک انتظار کریں گے بارہ بجے تک تو بارہ بجے تک کا وقت گیا لیکن اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کہا جی تین بجے جلاس ہے تو ہمیں مزید وقت دیا جائے تو اس کے بعد انہیں جب وقت دیا تو اس کے بعد آج اج قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس میں حکومت نے تو بظاہر وقت لینا تھا حکومت دو دن کا وقت لے چکی ہے تو یہ تو ان کا تو کہنا یہ تھا نا دیکھیں معاملہ تو اب پارلیمنٹ میں آ گیا حکومت نے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ قرارداد پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے تو حکومت پارلیمنٹ میں قرارداد لے آئی تو اب تو ان کا مطالبہ پورا ہو گیا نہیں سر ان کا یہ مطالبہ نہیں ان کا ایک نیا مطالبہ ہے آج صبح سے جو گروپس میں خبریں چل رہی ہیں ان کے مطابق ان کا یہ ایک مین مطالبہ دوبارہ بن گیا ہے کہ سعاد رزوی صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کے جو بھی کارکنان گرافتار ہوئے تھے ان کو بھی گرہا کیا جائے لیکن پولیس ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایٹی اے کی کوئی اس میں شک میں یہ کوئی حصول نہیں ہے کہ سعاد رزوی صاحب کو رہا کیا جائے سعاد رزوی صاحب کو رہا کرنے کے لیے انہیں ترمیم کرنی پڑے گی جو وہ کانسٹیوشن میں اس وقت نہیں کر سکتے زیشان کبو صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے یا مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے قوم جاننا چاہتی ہے سر دیکھیں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان ہے وہ حکومت کی کسی فیصلے سے اور آج کے فیصلے سے بھی خوش نہیں ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ سعاد رزوی صاحب کو حکومت رہا کرنے جا رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی ہے سعاد رزوی صاحب کو حکومت رہا نہیں کرنے جا رہی ہے اور یہ حکومتی ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر جو بین لگا جو کل ادم قرار دی گئی ہے وہ بھی حکومت ختم نہیں کر رہی اور دوسری جانب جو بات آتی ہے فرانس کے سفیر کی کہ حکومتی ذرائع نے یہ بتائے کہ اس کو بھی ملک بدر نہیں کر رہے حکومتی ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے تو ناظرین آپ سن رہے تھے زشان کمبو صاحب سے پارلیمنٹ کی کاروائی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ابھی جو یہ آگ بھڑکی تھی اس کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی چونکہ تحریک لبیک کا مطالبہ ہے کہ دھرنا تب ختم ہوگا جب سعید ریزوی صاحب اس دھرنے میں آئیں گے اور دوسری طرح ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب ان کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے ان سے وہ جو بظاہر مبینہ طور پر کہ وہ جبری جو مہدہ پڑھا آیا گیا چونکہ انہی نے یہ سارا کریک ڈاؤن کیا وہ سارے بڑے انیکشن ہوئے ہوئے تھے لیکن آج وہ کافی جو ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ان کی ایک ران پہ پانچ وکٹیں گر گئی ہوں اس طرح گبرائے ہوئے نظر آئے تو دیکھنا اب یہ ہے لیکن ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے وہ دونوں طرف حکومت اور تحریک لبیک جو ہیں دونوں ہی ہمارے اپنے ہیں اللہ کرے کہ اس میں کوئی سلجو پیدا ہو نہ کہ خرابی پیدا ہو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز حکومت بھی کوئی اچھے اقدامات کرے گی اور دوسری طرح تحلی کے بیک جو ہے وہ بھی اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑے گی لیکن جہاں تک ہمارے سوشل میڈیا کا تعلق ہے وہاں پہ ایسی بیشمار خبریں ہیں کہ جی حکومت لیٹ گئی ہے یہ ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے اور یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے لال مسجد کے وقت ہوا تھا جب مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر اس وقت آگ پڑ گائی گئی تھی اور پھر آپریشن کروا کے چھوڑا گیا تھا تو یہ وہ دانشو کارڈ دانشور جو ابھی کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اب مذاکرات میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اب مذاکرات ہونے شروع ہوئے ہیں اور تقریباً مذاکرات کامیابی کے قریب ہیں اور وہی جو سو کارڈ دانشور ہیں دوبارہ میدان میں اترے ہیں اب ان کے ہاتھوں میں نئی برچی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت لیٹ گئی ہے حکومت بلیک میل ہو گئی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اسی وجہ سے شیخ رشیر بھی تھوڑے گبرائے ہوئے ہیں کیونکہ سارا ملبہ اب ان کے اوپر آئے گا ناظرین جو تازہ ترین ہوگا وہ بھی بتائیں گے قومی سمبلی کا اجلاد جو ہے اب دوبارہ جمعہ کو ہوگا اور اس دوران پیپس پارٹی سے بھی رابطہ یقینی طور پر حکومت کرے گی اور دیگر پارٹیوں سے بھی کرے گی اور اس قراردار کا اب کیا ہوتا ہے وہ جمعہ کو فیصلہ ہوگا لیکن ہمارے تحریک لبیک کے ساتھیوں کو بھی سبر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہماری پارلیمنٹ کیا کرتی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ